اور کس کے ساتھ میں ہوا اور اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ بھگوان کنہیہ کا بیبھا کس طرح سے ہوا کیونکہ سولہ ہجار ایک سو آٹھ بیبھا ہونے ہیں تو سمیہ تو لگے گا تو اسی لیے سانتی کا ماحول بنائے رکھیں آپ سبھی آئیے پل رام کا بیبھا کس کے ساتھ ہوا کس طرح سے ہوا ایک انرد دیس میں راجہ راج کیا کرتے تھے سبھی ماتاں بھیان دیکھتے ہیں تو مہاراج جن کا نام تھا مہاراج ریوتک مہاراج ریوتکی ایک ویٹی تھی جس کا نام تھا ریوتی اور ریوتی کی عمر سادی کے لائک ستیگو میں ہو گئی تو مہاراج ریوت جو تھے یہ بھگوان برمہ جی کی عدالت میں بیٹھا کرتے تھے تو ایک دن مہاراج ریوتک نے دونوں ہاتھ جوڑ کر بھگوان برمہ جی سے کہا کہ دیکھو پربو ہم آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں بولو تو مہاراج ریوتک نے بھگوان برمہ جی سے کہا کیا بولے سنیا پربو جے کو بات یہ ہے یعنی میری بیٹھے گھر میں ایک بہت سنڈر ہے تو بھگوان برمہ جی سے بولے سنو پربو کیا ہے یا تھی سنڈر او دھییا ہماری او سنو بچن کرتار او کوئی سنڈر بھوپ بتاؤ جسے دیبھا مرے دار لالی گھر گھو مہ گواری آراج سنے لے او ہماری لالی گھر گھو کہا کہ میرے گھر میں ایک بہت سنڈر میری بیٹی ہے سادی کے لیے تو میں یہ چاہ رہا ہوں ہے یا تھی سنڈر بھوپ بتاؤ جسے دیبھا مرے دار لالی گھر گھو مہ گواری آراج سنے لے او ہماری لالی گھر گھو مہ گواری آراج سنے لے او ہماری ڈاہ ٹڈ homes ڈاہ ٹڈ ڈاہ ٹڈ儿 ڈاہ ٹڈ那个 ڈاہ ٹڈ ڈاہ deine بھی موسیقی 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 کہاں کہ دیکھو ہماری ایک بیٹی ہے سادھی کے لیے اور تمہاری نجر میں اگر کوئی لڑکا ہو تو ہمیں جرور بتانا تو سمیہ بھگوان برمہ جی نے کہہ دیا ٹھیک ہے اگر کوئی لڑکا ہوگا تو ہم تمہیں جرور بتائیں گے لیکن پھر ہوا کیا کعیادی رہینا بھوپکو یعنی برمہ جی کے دماغ سے بات نکل گئی کعیادی رہینا بھوپکو اوپدھی ای اپنے کی بات تو ست یوگا تریتا بیٹ گیا یوگا دواپور پہنچو آ ست یوگا بیٹ گیا تریتا یوگا بیٹ گیا دواپور جب آیا بولی رو بھنڈ بھگوان کی اور جب یوگا دواپور آیا تو دواپور میں ریبتی کی لمبائی کتنی ہو گئی ریبتی کی لمبائی کتنی ہو گئی ریبتی کی لمبائی ہو گئی اکیس ہاتھ کی کتنی ہو گئی اکیس ہاتھ اب اکیس ہاتھ کتنا ہو گیا انداز لگا 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 اکیس ہاتھ بہت ہو گیا ریبتی کی لمبائی ہو گئی اکیس ہاتھ کی اب مہاراج ریوت نے پھر بھگوان عمر مہا جی سے کہا تم نے کوئی لڑکا نہیں بتایا ماں بولی اب بٹیا کی سادھی کہاں کرو گئے اتنی لمبی ہو گئی ہم تم سے کہہ رہے سادھی کر دو اس کی سادھی کر دو اب اتنی لمبی ہو گئی ہے یہ اکی ساتھ لمبی ہے تو لڑکا تو بائی ساتھ کا ہونا چاہیے تب جوڑی اچھی لگے گی اب بائی ساتھ کا لڑکا کہاں سے آئے پھر مہاراج برمہا جی سے کہاں تم کوئی لڑکا تم نے نہیں بتایا تو بھگوان برمہا جی بولے اب یہ یک دعا پر آ گیا ہے دعا رکا کے بیچ میں کون راج کرتے ہیں بولے کنہیا اور کنہیا کے بڑے بھائیہ بل رام تو برمہا جی بولے ایسا کرو اپنی بیٹی کا بلا تم بل رام کے ساتھ میں کر دو تو بل رام کے لیے لگنپی کا بھیجا بل رام نے اسے سوئی کار کیا اور جب بارات کی تاریخ نجدیک آئی اور بل رام دولاب نے بارات تیار ہوئی بارات دوارکہ سے انرد دیس میں پہنچی بارات کا بڑا ہی سممان ہوا بڑا ہی سواگت ہوا اور جب سام ہوئی تو جب جی مالا کا نمبر آیا پریشید جی مالا کا تو اسٹیج پہ پہنچے بل رام منچ پہ جا کے کھڑے ہوئے اور ادھر سے ریوٹی اپنی سوی سکھیان کو جی مالا لے کر کے آئیں اور بل رام کے آگے آ کر کے کھڑی ہوئی تو بل رام کی لمبائی تھی ساڑے ساتھ آت کی اور ریوٹی کی لمبائی کتنی اکی ساتھ گی اب جی مالا کیسے پڑے ایسا لگ رہا مانو اٹھ کے سامنے بکری کھڑی کر دی ہو اور جب یہ دسا کنہیہ نے دیکھی تو کنہیہ ہسنے لگے نارجی بولے دیکھو کرشن تمہاری غلط بات ہے اگر تمہیں آسو گے تو پھر یہ سادھی کیسے ہوگی کنہیہ بولے دیکھو نارجی ہسنے کی بات یہ نہیں ہے ہسوے کی تو بات یہ ہے کہ دیکھو یہ کتنی لمبی ہے اور جے کہاں ہمائے بھائیہ ہیں اور کہاں ہمائی بھاوی ہیں ارے راجہ یہ تو دیکھ لیتا کہ بٹیا اتنی لمبی ہے تو رڑکا بھی بیسا ہی دیکھ لیتا بلرام نے کہا کنہیہ تمہیں بڑی حسی آ رہی ہے کنہیہ بولے بھائیہ کی سادھی پہ نائے حسیں گے تو پھر والا کب حسیں گے تو کنہیہ بلرام سے بولے بھائیہ اگر تمہیں برانہ لگے تو ایک بات کہے آپ سے بلرام بولے بیٹا کہہ لوگ ابھی سمیں ہے تمہارا اور تم کہو گے ہمیں سننا پڑے گا کہو کیا کہنا چاہتے ہوگے تو کنہیہ بلرام سے بولے کہاں بولے سنو بھائیہ آئیے تانیوں کا احساب دے کر بولے آپ سبھی میرے پر بولے کنہیہ بلرام سے سنو بھائیہ اتنی لنبی ہے یہ کہ کیسے گجرہ اور ہوئی بھائیہ کی اتنی لنبی گھر آباری سے جا پیاری بھاوجہ ماری سے اے کیسے گجرہ ہوئی بھائیہ کی اتنی لنبی گھر آباری سے جا پیاری بھاوجہ ماری سے سبھی گئیہ ملکل گئیہ جاریوں کے ساتھے دوئے جائے ہو اور کنہیہ بولے دیکھو تو سہی کہاں ہمائی بھاوی ہے ان کے سامنے تو ہمائے بھائیہ ان کے للا معلوم پڑھ رہے ہیں کنہیہ بولے سنو بھائیہ ہو میرا بھائیہ لگی رہو پارو ہے میرا بھائیہ لگی رہو پارو ہے میرا بھائیہ لگی رہو پارو ہے راجہ نے کہاں بھی چارو ہے راجہ نے کہاں بھی چارو ہے اور بولے آرے اتنے دن تکی رہی پاپ گھر لینڈی بھائی سکھو ماری سے جا پیاری بھاوجہ ماری سے جا پیاری بھائیہ لگی رہو پارو ہے جا پیاری بھائیہ لگی رہو پارو ہے اب کنہیہ بولے بھائیہ ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہہ دوں بل رام بولے کہو کنہیہ بولے برا مت مان جانا بل رام بولے ایسی کوئی بات نہیں تم کیا کہنا چاہتے کو کنہیہ بولے دیکھو بھائیہ مصیوت اس بات کی نہیں ہے کہ اتنی لمبی ہے تو پھر کس بات کی ہے تو کنہیہ کہا بولے سنو بھائیہ کیا بولے کہ کھٹیہ پہ نائے سوے پاوے گی بولے بھائیہ اتنی لمبی ہے یہ چار پائی پہ تو سو نہیں پائے گی اتنی لمبی ہے یہ کنہیہ کیا بولے کہ کھٹیہ پہ نائے سوے پاوے گی سنگا چلوے میں بھائیہ لجاوے گی تو پل رام بولے تمہیں بٹاؤ کیا کریں تو کنیہ بولے دیکھو ان کے سوئے کے لائے کی ببستہ کرو بل رام بولے کیا کروں تو کنیہ بولے کا اکیس ہاتھ نپوائے کی ایک چیز بنباؤ کیا تو کنیہ بولے سنو تا سو کرونا سینی تیارا بھائتا میری باتا مانے تو بلی او اے اتنی لنبی گھر باری سے موسیقی 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 یعنی حلمیں کھوپڑی فسا لیتے تھے اوپر سے موسیقی ٹھونک لگا دیا کرتے تھے تو بلرام نے اٹھایا اپنا موسل اور جو ریوتی کے کندے پر رکھا اور جب ریوتی کے کندے پر رکھا تو ریوتی دیکھتے دیکھتے بلرام کے بلکل برابر ہو گئے اور جب بلرام کے برابر ہوئی تو بڑی دھوم دھام کے ساتھ میں ریوتی کا ببھا بلرام کے ساتھ میں ہوا تب سے ریوتی کو بلرام سے اتنا ڈر لگ گیا کہ یہ ریوتی کبھی بلرام کا سامنا نہیں کرتی تھی اتنی ڈر گئی کرشن اور بلرام ریوتی کو لے کر دوارکہ میں پہنچے اس طرح سے بلرام کا بیبھا سمپن ہوا